آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں اپنا اس کے بارے میں تو ابھی سنائے ہی ہوگا اور ریسنٹلی چائنہ میں اس کی شروعات ہوئی ہے وہاں سیٹی میں اور ہم جانیں گے کیسے اس کی شروعات ہوئی اور ہمیں کیا اس کی سمٹمز ہیں اور کس طرح سے اس سے بچا کرنا چاہیے جو WHO کے دوائرہ کچھ ایڈوائزلی چاری کی جاتے ہیں اس طرح کی وائرلی ڈیسیزز سے بچنے کے لیے تو اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے اور تھوڑی سی ساتھ میں ہسٹری بھی جان لیں گے کی یہ کرونا وائرس کب سے چلے آ رہے ہیں یہ کرونا وائرس کوئی نئی چیز نہیں ہے ویسے اس کی جو نئی باری فرجاتی ہے یہ ضرور نہیں ہے لیکن ویسے یہ کافی سمیں سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور کافی ہمیں ہمیشہ چوکاتے رہتے ہیں نئی نئی کپیسٹیز لے کر آتے ہیں یہ کرونا وائرس سمیں کے ساتھ خود کو یہ بہت زیادہ ڈھال لیتے ہیں اور ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچنے میں بہت زیادہ سکشم ہو جاتے ہیں تو اسی کے بارے میں یہ ویڈیو ہوگی اور بینہ کسی اور چھوڑ ملک کے ہم صرف شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ تو سب سے پہلے جب اکتیس دسمبر 2019 کو ہم سب نیو یئر کی تیاری کر رہے تھے تب ہی چائنا میں اس جو وائرس کا تھا وہ شروعات ہو چکی تھی اس وائرس کے دوارہ جو WHO کو بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ کچھ کیسز ہوئے ہیں نیمونیا کے جن کے جو وائرس ہے جن کے کارلو ہوتے ہیں وہ وائرس کسی بھی پرانے وائرس سے مل نہیں کھاتا ہے ایک طرح سے نیا وائرس ہے اور اس کے بعد WHO نے بھی دیکھا کہ یہ نیا وائرس ہے سچ میں اور پھرہ چائنیس آتھارٹیز نے ایک ہفتے بعد 7 جنوری 2020 کو بتا دیا کہ یہ ایک نئیر طرح کا کرونا وائرس ہے جسے نام بھی دیا گیا 2019 NCOV اور یہ ہی سے شروعات ہو گئی ہمارے اس نئے کورونا وائرس سے جس سے اب تک لگ بھگ 132 لوگ مارے جا چکے ہیں اور ابھی یہ گنتی جو ہے وہ چال ہو گیا اور ابھی یہ چائنہ سے کچھ اور کنٹریز میں بھی ایک دو کیسز اس کے ہو چکے ہیں لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا یہ چائنہ سے باہر نہیں فیل پائے گا اور اب بات کر رہے دیں اس کی سمٹمز بھی تو سمٹمز میں جو بھی یہ بائرل ایڈیسز ہوتی ہیں کہ آرموست سبھی کیلئی سمٹمز سیم ہی ہوتی ہیں خانسیز، دھکام، فیبر ہو سکتا ہے آپ کو یہ سبھی چیزیں جو ہوتی ہیں کومن، نیومونیا بھی ہو سکتا ہے جو کرونا وائرس سے اور یہ آپ کو نورملی بیسے بھی ہو جاتی ہیں ابھی مجھے بھی تھوڑا تھوڑا دھکام ہے تو اس لئے ہم ان سمٹمز کی اور زیادہ دھکان نہیں دیتے لیکن اسی کے کارنے اس وائرس کو جو موکہ مل جاتا ہے بڑھنے کا اور پھر انت میں اس وائرس سے خاص طور پر کرونا وائرس سے موک بھی ہو سکتی ہے اور کافی زیادہ سیریس ہوتا جا رہا ہے یہ معاملہ اور اس کی بجائے سے جو سٹاک مارکٹس وغیرہ ہیں ان پہ بھی کافی بڑا برا اثر پڑا ہے اور اب بار کرتے ہیں ہم ہیلتھ ایڈوائیزری کی ہیلتھ ایڈوائیزری میں وہ ایچو کے دوبارہ کچھ چارس دیئے گئے ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں دکھاؤں گا آپ پلیزو چارس کو ضرور دیکھئے گا ایک بار اور نارمل باتیں ہیں باقی بیسے ہی جیسے آپ کو اپنے ہاتھ ٹھیک سے دھونے چاہیے کھانا کھانے سے پہلے کھانا پکانے سے پہلے اور سبھی ایسے کچھ بھی اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے اور اس سے بعد آپ کو ہاتھ ضرور دھونے چاہیے اچھے سے الکوگل بیزد آپ سوپ کا استعمال کریں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا جس سے کٹانو آپ کے زیادہ سے زیادہ کھاتم ہوتے رہے ہیں ہاتھوں کے کٹانو اور اس کے بعد ہم کو جو کھانا ہے وہ کچھا جیسے کی کچھا ماس بغیرہ ان چیزوں کا سیو نہیں کرنا چاہیے اچھے سے آپ کو دودھ کو بھی اچھے سے اوبال کے کھانا چاہیے اور انڈے بغیرہ میں بھی یہ وائرس ایک کیا جا سکتا ہے وائرس کیا ہو سکتا ہے اور آپ تک پہنچ سکتا ہے تو ایسے میں اگر آپ ایکس بغیرہ کھاتے ہیں تو انہیں اچھے سے اوبال کر کھائیں ایسے رو ایک بلکل مت کھائیے اور ویسے بھی کافی طرح کی جو بیماری ہیں ایسے فیلتی ہیں اور ریڈی تو اچھی جو فوڈ حیبٹس ہیں آپ کو موٹ آنی چاہیے کچھ کوئی بھی چیز کو کھانا صحیح نہیں ہوتا ہے اوبالنے کے بات بلکل چاہیے اور آپ کو ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے جن کو پہلے سے فیور وغیرہ یا کھانسی جا جو کام ہے تو ان سے تھوڑی تھوڑی بنائے رکھیں اور ایسے ہی آپ کو فیڈ بار باری جگہوں سے بھی بچ کے رہنا چاہیے اور اگر آپ کسی اینیمل کے پاس چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو وائرسز ہیں یہ زیادہ تر اینیمل سے ہی ہمارے پاس پہنچتے ہیں اور ایسے کہا جا رہا ہے یہ جو کرونا وائرس ہے وہ پیٹس سے فیلتا ہے جو چمکاتف ہوتے ہیں ان سے فیلتا ہے اور جو اس کی شروعات کہی جاری ہے وہ ہوئی چائنا کی سٹی میں ہوئی تھی جہاں پہ مارکٹ میں اینیملز رکھی جاتے تھے اینیملز بیچے جاتے تھے وہاں پہ اس جگہ سے بولا جاتا ہے کہ جو کرونا وائرس کی شروعات ہوئی ہے اس سال تو ایسے کہ آپ کو ایسی جگہوں سے بھی دور لہنا چاہیے اور انت میں تھوڑی سی ہسٹری کی یہ کرونا وائرس کب سے شروع ہوئے تو یہ کرونا وائرس کی جو آئیڈنٹیفکیشن ہوئی تھی ڈسکوری ہوئی تھی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے وہ ہوئی تھی نائنٹین سکیز میں اور تب پتہ چلا تھا کہ اس طرح کے وائرس جو ایک کراؤن کی شیپ میں ہوتے ہیں ایک طرح تو اسی لیے اسے نام دے دیے گا تھا کرونا وائرس اور اسے نوول کرونا وائرس پر کہا جاتا ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ کرونا وائرس کافی اپنے آپ کو تھال لیتے ہیں ستھیتی کے انصار اور بدلتے رہتے ہیں ان کی کافی زیادہ اڈیپٹی بیلٹی جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور یہ سمیں کے اکارڈنگ پھل سکتے ہیں خود میں نئی پاوز لے کر آ سکتے ہیں اور جن سے یہ انسان کے سانس کے ذریعے ایزیلی اندر جا سکتے ہیں اور اسی کے کارٹ 2002 اور 2003 میں بھی ایک کرونا وائرس پھیلا تھا جس کی وجہ سے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اور یہ بھی چائنہ میں بھی پھیلا تھا اور اس سے آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ پر بھابت ہوئی تھے تو ایسے میں آپ یہ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کوئی نئی چیز نہیں ہے ایسے میں یہ وائرس آتے ہی رہتے ہیں ویسے بھی انسان کے لیے کوئی نہ کوئی چیلنجز تو آتے ہی رہتے ہیں اب ہمارے پاس اس کا کوئی ویکسین نہیں ہے لیکن اب بن جائے گا کچھ سمعے بعد امید ہے اور اس کے بعد پھر کوئی نئی بیماری آ جائے گی کوئی نیا وائرس آ جائے گا خود کو اڈیپٹ کر لے گا کیونکہ ان کی بھی ترقی چلتی رہے گی اور ہماری بھی ترقی چلتی رہے گی تو ایسے میں پریز میرے چینل کی ترقی کو بھی بنائے رکھیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور انت میں آپ چارٹس ضرور دیکھیں ابھی آپ کے سامنے چارٹس آئیں گے ویچو کے دوارہ جو ان کی ویب سائن پر ڈالے گئے ہیں کافی اچھے ہیں ضرور دیکھیں گے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے موسیقی تو میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ چارٹس پر اچھے دنے ہوگی اور یہ ویڈیو بھی اچھے دنے ہوگی پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تھانکس پور واشنگ